فلال گائج ہمارے پاس پیسن پرو بائک ہے اور اس بائک میں بہت ہی دکھ درد بھرا کہانی ہے اس کی اس میں ریزن کیا ہے کہ ہم نے اس کا تقریباً مینہ یا ہاں ایک ایک مینہ ہوتا ہوگا تیس دن اس کا انجن کو بنانے سے ہاپ انجن کا کام کیا تھا جس میں ہیڈ اور سلنڈر کا کام کیا تھا اور کلچ سائٹ سے ہم نے کلچ فلیٹ وغیرہ اور ٹائمی چین وغیرہ یہ سبھی چیزوں کا کام کیا تھا اتنا کرنے کے بعد فائنلی یہاں پہ جو حل ہوتا ہے یہ سبھی چیزوں کا یعنی کہ ہم نے کام کیا اب اس میں دکت کیا آگئی جب ہم یعنی کہ انجن کو فیٹ کرتے ہیں فیٹ کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئیہ آپ کو پانسو چھسو کلومیٹر چلا کے پھر ہمارے پاس آنا ہے ہمیں اس کی انجن وائل چیک کرنا ہے کہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بائک سکسیس نہیں ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ٹائپٹ لوج ہو یا انجن کی سانڈ ہو یا اور بھی کچھ پارٹ سے کھل گیا یا خراب ہو گیا یہ سب چیز چیک کرنے کے لیے ہم بلاتے ہیں تو اسی طریقے سے سیم یہ بائک ہمارے پاس آئی اب آنے کے بعد گائج ریجن اس میں کیا ہو گیا یہاں پہ جب ہم نے اس کا انجن وائل نکالا اور کسٹومر کا بھی کہنا کہ یہ بائک تو ہماری وائٹ اسموک کر رہی ہے تو یہاں پہ اوائل دیکھیں اس میں کتنا سا نکلا یہ دیکھیں یہاں دیکھیں نیچے میں یعنی کہ آدھا لٹر سے بھی کم یہ ایک بائک تقریباً پانچ سو کلومیٹر ماتر چلا ہے اتنا چنلے کے بعد یہ یعنی کہ سمجھیں آپ کی وائٹ اسموک دینے لگا ہم نے اس میں گائج آپ کو دکھا دیتے کیا کیا کام کیا ایسا نہیں کہ ہم بڑے مشتری ہیں ہم سے کبھی دکت نہیں ہوتا ہے تو ہم سے بھی کبھی ایسے مشٹیک ہوتا ہے یہ نہیں کہ مشٹیک نہیں ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے جو کی ہم نے اس میں سلنڈر کٹ پورا ڈالا تھا جو کی پیسن پرو کا اور پسٹن بلکل یعنی کی جینوین یہ پرو کے نام سے ڈالا تھا جس میں ہمارا کیسیسی کا پسٹن تو یہاں پہ گائج ہم نے جب اسے آوپین کیا آوپین کرنے کے ساتھ ساتھ رنگ اس کا چیک کیا تو رنگ یعنی کی گیپنگ ہو گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں اور ایسی اگر سمجھے آ جاتا تب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ چیز بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ تو ہم ویڈیو میں آپ کو بہت جنکاری دیتے تھے کہ اگر ایسے پرابلم آ جاتا ہے آپ کو اس طریقے سے کام کرنا ہے آج ریال میں ہمارے پاس اس طریقے سے کام آیا ہے یہ ہمارا ٹاپ ون کرنگ ہے اور ٹاپ ٹو کا ہم دیکھتے ہیں ٹاپ ون کا ہمارا ہلکا پھلکہ ہی گستا ہے زیادہ نہیں گستا ہے اور جو دعا سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ ٹاپ ٹو کا رنگ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ اس میں بھی انکی اس طریقے سے زیادہ گھسا ہوا نہیں ہے ہلکا فلکا ماتر گھسا ہے اور اس طریقے سے یہ بہت ہی جلدی سموک دینے لگا تو فینلی اب اس میں ہمیں کام کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پسٹن کو چیک کر لینا ہے اس کی رنگ کو چیک کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ فل کو چیک کرنا ہے اگر آپ کو ادھر پروبلم پتہ نہیں چلے تو ادھر آپ کو فل دیکھنا ہے فل میں جو انلیڈ والا فل ہوتا ہے ہمارا یہ والا جیدر کارویٹر سائیڈ ہوتا ہے اس میں کھول کے آپ کو دیکھنا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارا اگر گائیٹ خراب ہو گیا تو گائیٹ خراب ہونے کے کارن سے اگر ہم دھیان نہیں دیتے پہلے تو اس سے میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ فل کے جریے سے بھی اوائل کم ہونے لگتا ہے اس والا کو آپ کو کھولنا ہے اور یہاں پہ آپ کو کیا دیکھنا ہے یہ جگہ دیکھنا ہے اگر یہاں سے ہمارا اوائل لیکیج کرے گا والا سیل کھراب ہونے کے کارن سے یا گائیٹ کھراب ہونے کے کارن سے تو یہاں پہ آپ کو چتہ پن یعنی چپ چپ ہٹ پن آپ کو موبیل جیسا محسوس ہوگا یہاں پہ اس سے گئے یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی اس طریقے سے نہیں ہے تو وہ چیک کرنا ہے اور اس کی جو پلے ہوتا ہے والا کی وہ چیک کرنا ہے اگر والا کے اندر پلے آ گئی یا والا سیل کٹ گئی اس کے جریعے سے بھی ہمارا ایسے پرولم آتا ہے تو یہاں فینلی دکت کیا ہے اس کے جو پشٹن ہے پشٹن یعنی کی زیادہ لوچ پڑ گیا اور پشٹن کے کارن سے اس طریقے سے بہت ہی زیادی بائٹ اسموک کر گئے اس کا ہم نے ویڈیو بھی بنایا تھا آپ نے اگر دیکھا ہوگا جرور میں کمنٹ کریں یہ دیکھیں پشٹن بھی آنے کے گھیج گیا تو اب گائچ ہمیں اس میں کیا کرانا ہے بور کرا دینا ہے بور کرانے کے بعد پھر یہ پرولم دور ہو جائے گی اور یہ پشٹن میں بھی آنے کی کافی زیادہ جب انہیں اوی سلنڈر لگا ہوا تھا اس کی جب پلے چیک کیا تو یہ بھی آنے کی پلے تھا تو ہم اب کیا کریں گے اس میں کام اس کا پورا پشٹن کو چینج کر کے بور کرا دیں گے اور یہ ہمارا پورا سکسیس ہو جائے گا تو کبھی بھی دوستو اس طریقے سے پرولم آتا ہے آپ ایسے چیک کریں جینوین پارٹس ڈالنے کے بعد بھی اگر ایسی دکت ہو جاتا ہے یہ میکینک کی گلتی نہیں ہوتا ہے سمجھئے آپ کی پارٹس کی گلتی ہے ہم نے بالکل جینوین ڈالا تھا یہ سلنڈر کٹ سوروم سے لے کے اور یہ پیسن پرو کے نام سے ڈالا تھا اس میں کسیسی کا پشٹن آیا یہ دیکھیں یہاں پہ ہیرو بھی لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جو چلی ہے پھٹا پھٹ سے اس کا ہم کام کراتے ہیں اور آگے ہم دکھاتے ہیں آپ کو تو فینلی دوستو یہاں پہ ہم نے اس میں بور کر آیا تو یہاں پہ دوستو دیکھ سکتے آپ جو کہ ہم نے اس میں پشٹن دوسرا ڈالوایا اور رنگ اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ والا پشٹن ڈالنا ہے اور جو فال ہم نے کھولا تھا اس میں صرف ہم وائل سل کو چینج کریں گے وائل سل کھولتے سمیں یعنی کہ اس کا وائل سل خراب ہو گیا تو اسی لئے ہم صرف اس کا وائل سل چینج کر دیں گے اور یعنی کہ وال جو ہے یہ بلکل ہمارا صحیح ہے پر اپر طریقے سے تو چلی ہے اب ہم اسے فیٹ کرتے ہیں تو کبھی بھی کہے جس طریقے سے اگر پروبلم کرتا ہے اگر آپ نے کوئی سائی بائک کا انجن کا کام کیا تو آپ کو اس طریقے سے یعنی کی چیک کرنا ہوگا اور ہم نے جانوین پارٹ لگایا اور اس کے بعد بھی یعنی کہ اس طریقے سے پروبلم کر گی تو بہت یہ کافی سرمندگی والے بات ہوتا ہے یہ دیکھے پسٹن اب یعنی کہ ہم دوسرا لگا ہے جین فائیو والا پسٹن لگا رہا ہے تو چلیے اسے ہم فٹا پٹ سے فیٹ کرتے ہیں اور آگے ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں گائچ ہم نے ٹوپ ون رنگ کا اوپر میں گیپنگ رکھا یہاں پہ جو پتلا والا یہ اوپر ٹوپ ون کا جو ہے جہاں پہ ان کا نیسان ہوتا ہے اور پتلا والا ایک یہاں پہ سائیڈ میں یہ دو نمبر کا اور پتلا والا رنگ ایک یہاں پہ رکھا اور ایک یہاں پہ رکھا اس طریقے سے ہم نے رنگ کا سیٹنگ کیا اب چلیے یہاں پہ ہم اسے فٹ کرتے ہیں اور یہ پیکن ہمارا وہی تھا پیکن بلکل جینوین تھا کچھ دکت نہیں تھا پیکن میں صرف ہم نے ہلکا بونڈ لگایا اور یہ پیکن ہم بلکل ڈال دیں گے دوستو ہم نے انجن پورا کمپلیٹ کر دیا آپ دے سکتے ہیں ہم نے صرف اس میں پسٹن کو ڈالا اور ہیڈ میں یعنکی وائل سیل کو ڈالا کیونکہ یہ وائل سیل ہمارا خراب ہو گیا تک کھولتے سمیں اسی لئے اسے ہم نے دوسرا ڈال دیا تو کبھی بھی گائیج ایسی اگر پرابلم آتا ہے آپ وہ رنگ چیک کرنا ہوگا اور رنگ کے ساتھ ساتھ جو ہماری حال ہوتا ہے اسے چیک کرنا ہوگا اتنا کام کرنے کے بعد ہماری جو کام ہے وہ پورا سکسیس ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو بس اتنے ہی اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ کو ویڈیو کا ایسا لگا جرور ہمیں کمنٹ کریں اور انجن کے آپ سونڈ دیکھیں انجن کی سونڈ بھی کافی بہاترین ہے ابھی تک یعنی کی انجن کی سونڈ یعنی کی کچھ بھی نہیں ہوا تھا صرف وائلٹ اسم کو لے کے ہم نے اسے اس طریقے سے سول بھی کیا ویڈیو کا ایسا لگا جرور ہمیں کمنٹ کریں اور ہماری چینل پہ نیات ایک بار جرور سسکرائب کریں اور بیل اکن گھنٹی کو پریس کریں